اخیر میں میں ایک نکتہ علم کا بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کو منتظر رہتے ہیں اور عام مکتبوں کے علاوہ بھی کوئی علمی نکتہ ہو اور اس نکتے کو بیان کرنا سے قبل میں کل کی اپنی درخواست کو دور آتا ہوں کہ یاد رہیں کہ آج کچھ دوسرے عزیزان بھی موجود ہیں میں نے گزائش کی ہے کہ عقل پر کچھ بولا جائے کچھ لکھا جائے آئندہ معافل میں عقل پر بولا جائے گا اس بولنے میں تقریباً پانچ سکالرز حصہ لیں گے ٹائم کو تحسین کیا جائے گا اس میں ڈاکٹر رفیق ہوں گے اس میں یاسمین کوٹڑیا ہوں گی اس میں شاناز ہوں گی اس میں شاہدہ ہوں گے تو اور کس کو بولنا چاہیے یہ تقریباً کتنے ہوئے چار ہوئے ہیں یہ حضرات عقل پر بولیں گے اور اس کے لئے ہماری کتابیں خنجمت کی کتابیں جو ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے ایک ہفتہ ہے اس میں جو کچھ بھی ہو اپنے طور سے پیش کیا جائے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ عقل کے بارے میں ہم بہت زیادہ جان لیں کیونکہ ہمیں تجربہ ہوا اس کی بہت بڑی ضرورت ہے بہت بڑی ضرورت ہے اور دوسری بات میں گزارش کروں گا کہ ہو سکے تو آپ کی دعا ہو تو میں عقل کے مخفی نام جتنے ہیں سب نہیں تو کچھ میں لکھوں گا اس کے لئے میں نے چند نام عقل کے کہیں لکھے ہوئے ہیں وہ ہمارے عزیزوں میں سے کوئی مجھے نکال کے دے دیں یا وہ کتاب یا وہ انپبلیشت مقالہ مجھے دیں تاکہ میں اس کو بھی دیکھوں اور اس میں اضافہ کرتے ہوئے عقل کے کچھ مخفی نام میں لکھوں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بڑی چیز کے بہت سے نام ہوتے ہیں جیسے رسول کے ساؤنام ہیں ہر نام ایک انوان ہے ہر نام ایک موضوع ہے اپنی نویت کا اپنی قسم کا اور جس طرح اللہ کے بہت سے نام ہے اور جیسے مولا آلی کے بہت سے نام ہیں اور جیسے قرآن کے بہت سے نام ہیں ہر نام میں ایک علم ہے ہر نام ایک چپٹر ہے علم کا ایک باب ہے ہر نام ایک منفرد موضوع ہے جہاں گا اگر ہو سکے تو ہم کوشش کریں گے کہ اقل کے یعنی اقل قلی کے کچھ نام کو کچھ ناموں کو قرآن سے تیار کریں گے ایک لسٹ یا ایک مضمون مرتب کریں اور ہر نام میں ایک شاندار علم ایک راز ایک سر ایک خزانہ ہوگا اور یہی خزانہ آپ کے لئے قلید کا کام بھی کرے گا کیونکہ روحانی خزائن ہی ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی خزانہ ہے تو وہ نہ صرف خزانہ ہے بلکہ دوسرے خزانوں کے لئے وہ قلید کا کام بھی کرتا ہے اس کے بعد جس نکتے کو بیان کرنے کے لئے میں نے گزرش کی تھی وہ نکتہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین یہ بات سب جانتے ہیں یہ بات کسی مسلمان کے لئے کسی مومن کے لئے نئی نہیں ہے لیکن اس کے اندر جو معنی ہیں وہ عجیب وغیب ہیں کہ بہت کم لوگ اس معنی کے لئے سوچتے ہیں اس کے عجیب وغیب کے ایک مثال یوں ہے کہ رسول جہاں عالموں کے لئے کائناتوں کے لئے رحمت ہیں وہ عوالم صرف آپ کے زمانے کے اور آپ کے بعد کے عوالم نہیں ہیں بلکہ بلکہ آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اور اس وقت بھی بہت سے عوالم تھے تو گزشتہ عوالم کے لئے بھی پیغمبر رحمے تھے اس آیت کی حکمت کچھ یوں ہے وہ کس طرح وَمَا أَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ اے رسول ہم نے آپ کو دنیا جہانم کے لئے رحمت بنا کر ویجا ہے دیکھیں کہ اگر حرف عمر اپنے زمانے میں عالمین کے لئے رحمت قرار پاتا تو پھر یہ عام بات ہوتی پھر حبیبِ خدا کی تعریف اس عنوان سے کرنے کے کیا مانی ایسا نہیں جو مرتبت ہمارے حضور کو انعیت ہوا ہے وہ مرتبت کسی کی نہیں بلکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر جو دنیا میں تشریف لائے ان میں سے ہر ایک ایک عالم تھا تو سب سے پہلے ذکر ان پیغمبروں کا ہے کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اور سب سے اول ان سب پیغمبروں کے لئے جن میں سے ہر ایک عالم ایف تھا تو ان پیغمبروں کے عالمی شخصی کے لئے رحمت تھے اس کے کیا مانی ہوئے یعنی ان کے لئے جو روحانیت حاصل تھی ان پر جو وہی نازل ہوتی تھی ان میں جو روشنی تھی ان میں جو نور تھا وہ رسول ہی کا نور تھا اس سلسلے کی بہت سی دلیلیں قرآن ہی سے مل سکتی ہیں جیسے بنی اسرائیل کے حدود دین کے بارے میں کہا گیا ہے اشارت ہوا ہے قرآن میں کہ وہ پیغمبر کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے تو اگر زمانہ یہ موسیٰ میں اور بنی اسرائیل کے زمانے میں حضور نورانی حیثیت میں ان کے سامنے نہیں ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی اس کے علاوہ احادیس شریف سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ کن تو نبیین وہ آدمہ بین المائی واتین میں پیغمبر تھا درحالے کے آدم آ پانی اور مٹی کے ترمیان تھا ابھی آدم کا ظاہری وجود نہیں بنا تھا کہ میں پیغمبر تھا اب دیکھیں کہ پیغمبر کا مطلب کیا پیغمبر کا مطلب کہ پیغمبروں کا پیغمبر یہاں یعنی تمام انبیاء علیہ السلام کے ذات میں رسول بیکہ نور کارکھرما تھا ذرا قرآن کی بات بھی کریں دارے کے قرآن بھی اسلحانیت میں اس باتنیت میں ساتھ تھا کیونکہ ایک سریع آیت ہے کہ قرآن اگلے والوں کی کتاب میں بھی تھا اب ایک نقطے پر آتے ہیں خاص نقطے پر یہ کہ اگر قرآن اگلی امتوں کی آسمانی کتابوں میں تھا اور ان پر اثر انداز ہو رہا تھا یا کہ ان کی روح کی حصیت سے قرآن موجود تھا تو پھر قرآن کی ہدایت زمانہ اور وقت کے ساتھ ساتھ چلتی آئی ہوگی اگر یہ بات سہیے کہ قرآن کی ہدایت زمانہ آدم سے خود حضور کے وقت تک وقت اور زمانے کے تقاضہ کے مطابق چلتی آئی ہے تو یہ اللہ کی ایک سنت ہوئی اللہ کی ایک عادت ہوئی وہ عادت کچھ یوں کہ زمانے کے ساتھ ساتھ خدا اپنی ہدایت کو جاری و ساری رکھتا ہے یعنی زمانے کے تقاضے کے مطابق خدا ہدایت فرماتا ہے اس کا یہ منتقی نتیجہ اکلا کیونکہ زمانہ آدم سے انحلت کے زمانے تک جتنے احکام ہیں یا جتنے احوال ہیں وہ یقصان نہیں ہے بلکہ ہر زمانے کے لیے ایک خاص حکم ہوا کرتا تھا آپ قرآن میں جس حد تک پیغمبروں کی تاریخ ہے یا اس کو دین خدا کی تاریخ کہیں یا پیغمبروں کی تاریخ کہیں یا آسمانی کتب کی تاریخ کہیں تو بات ایک جیسی ہے تو اس کا جب متعلیہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیشہ عبارت کے لحاظ سے بندگی کے لحاظ سے قربانی کے لحاظ سے حج کے لحاظ سے زمانہ ہی جیسا نہیں رہا ہے تو اس میں اگر یہ قرآن کا ہاتھ ہے اور اللہ کی سنت یہی رہی ہے تو پھر رسول اکرم کے بعد بھی ایسا ہونا چاہیے کہ خدا نے بہت ہی تعقید سے فرمایا ہے اور بار بار فرمایا ہے کہ میری سنت میں کوئی تغیر تبدل نہیں آتا اس کے یہ معنی ہوئے کہ اگر خدا کی عادت یوں رہی ہے کہ وہ زمانے کے ساتھ ساتھ ہدایت کرتا رہا ہے تو پھر یہ اللہ کی عادت ایچی ہے کہ ہر زمانے میں جاری و ساری ہو اور لوگوں اور احوال احوال زمانے کے تخاذہ کے مطابق خدا کی ہدایت ہوتی رہی ہے تو رسول کے بعد بھی ایسا ہونا چاہیے کیونکہ خدا کی عادت ہر زمانے میں لوگوں کی ہدایت اس طرح سے کرتی رہی ہے خدا کی عادت نے خدا کی سنت نے کہ جس کے لئے تقاضہ تھا تو پھر یہ تقاضہ حضور اکرم کی رہلت کے بعد بھی اپنی جگہ پر پوچھ ہو جائے اس سلکتے میں میں نے ایک تو یہ گزارش کی کہ رسول کے عالمین کے لئے رحمت ہونے کی کیا مانی اور پھر اگر رسول سارے جہانوں کے لئے رحمت ہے تو اس میں قرآن کی کیا پوزیشن ہونی چاہیے جس طرح تمام پیغمبروں کا ایک ہی سرداد ہے اس طرح تمام آسوانی کتابوں کی ایک ہی سرداد ہے وہ قرآن اور رسول جہانی ہوں گے قرآن بھی وہاں ہوگا اور رسول کے ساتھ ہوگا اگر پیغمبر نے اپنی ایک حدیث کے مطابق یہ ارشاد فرمایا کہ آدم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے میں نبی تھا تو اس میں قرآن کے اول ہونے کا ذکر ہے اور جہاں خود قرآن نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگلی امتوں کی کتابوں میں بھی قرآن تھا تو اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ جہاں قرآن تھا وہاں رسول تھے اور جہاں رسول تھے وہاں امام تھے اس لیے کہ کچھ ایسی حدیثیں بھی ہیں آج جن کیرو سے ہم پیغمبر اور امام کے نور کو ایک تسلیم کر سکتے ہیں اور علاہدہ ایسے بہت سے اجازات ہیں مولا علی کے اور علاہدہ ایسی حدیثیں ہیں پیغمبر کے بارے میں اور کچھ حدیثیں ایسی بھی ہیں جن سے پیغمبر کی علاہدگی اور امام کی علاہدگی نہیں رہتی ہے دونوں کی واضط کا پتہ چکتا ہے ایسی حدیثیں بھی ہے لہذا ہم پیغمبر اور خدا کے ارشادات کو کلی معنی کے ساتھ مان دیں اس کے ایک مثال میں آپ کو یہ بیان کروں کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہیں تو یہ بات اتنی بلندی کی ہے اور یہ ارشاد اس قدر وسیع ہے کہ اگر قرآن کے برے میں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن اگلی عمتوں کی آسمانی کتابوں میں بھی ہے تو علی بھی اسی کے ساتھ اس حدیث کے مطابق موجود نظر آتے ہیں اگر پیغمبر اکرام اشاد فرماتے ہیں کہ آدم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے میں پیغمبر تھا تو اس پیغمبری میں قرآن کا ذکر ہوتا ہے تو قرآن کے ساتھ علی کہ کسی بھی آیت اور کسی بھی حدیث کو کلی معنی میں ماننا چاہیے اور اس میں سے کوئی نتیجہ نکالنا چاہیے ہمارا اپروچ ہماری رسائی کچھ یوں ہونی چاہیے اور جن لوگوں نے امام کے علم سے تربیت پائی ہو ان کی یہ رسائی ہونی چاہیے کہ وہ قرآن کے معنی کو مکمل طور سے سمجھے اور حدیث کی حکمت کو سمجھے اس کی تعویز کو سمجھے یہ کچھ علمی باتیں تھی اور انشاءاللہ جب تک آپ کی یہ کوشش رہے گی اور اس سے فائدہ ہوگا خداون کی نظر ہے اسی کی نائت ہے اسی کے لیے ہمارا سر ہمیشہ جھکنا چاہیے صبح شام کے علاوہ بھی جب بھی کچھ نعمت کا ذکر ہوتا ہے جب بھی کوئی نعمت محسوس ہوتی ہے تو اس وقت ہم دل میں جھکے اور ظاہر میں جھکے یا ظاہر مباطن دون حالت میں جھکے آپ شکر گزاری میں جھکنا چاہیے بہت بہت مرمانی اپنے اندیان